بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈینٹس ایفیکٹی ٹیچر ڈینٹ پیرینٹس کیسے ہیں آپ آج عبدالعبی احمد آپ کے لیے لیا ہوں میتھمائٹکس گریٹ ٹو آپ کو پتہ آپ کے لیے ڈیفرینٹ ایکٹیوٹیز دھونتا رہتا ہوں تاکہ آپ کے لیے ان چیزوں کا آسان دنایا جا سکے آج ہم کیا کرنے کر رہے ہیں ہم یونٹ نمبر ٹو پہ ہیں نمبر اپریشن پہ ہم نے پہلے پڑھا ایڈیشن پھر پڑھا سپریکشن پھر ملٹیپلیکیشن اور آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آج ہم کرنے جا رہے ہیں ڈویزن تو آج کا ہمارا لیسن نمبر ہے 36 تو لیسن میں آج ہمارا ایس ایلو کیا ہے ایس ایلو ہے ڈیوائیڈ نمبرز ویڈین ملٹیپلیکیشن ٹیبل ویڈ ریمینڈر زیرو ملٹیپلیکیشن ٹیبل کو یوز کر کے ہم نے ڈیوائیڈ کر دی ہے اور ہمیں ریمینڈر کیا چاہیے زیرو تو انشاءال آج کے اس لیسن کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ ڈیوائیڈ کا کوئی بھی کوششن جو ہے ملٹیپلیکیشن ٹیبلز کو یوز کر کے سال کر سکیں گے تو آپ لوگوں کی سپورٹ کے لیے یہاں پہ ایڈ کیا گیا ہے ایک لیسن پلان جہاں میں آپ کہیں بھی کنفیوزن ہو کوششن کے اندر یا بچہ چیز کا سلوشن مل جائے گا تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن تو وارم اپ ایکٹیویٹی میں آپ یاد رکھیں کہ لاسٹ ٹیم نے کہا تھا کیا کیا تھا ریپیٹی سپٹریکشن جو ہوتی ہے وہی ڈیویین ہوتی ہے تو یہ آپ نے ٹیچر کو بتانا ہے اور بتائیں گے کیسے پہلے آپ 72 میں سے نائن نکالیں گے پھر 63 میں سے نائن نکالیں گے 54 میں سے نائن نکالیں گے اور جب آپ اس ٹائم نائن نکالنے ہوئے ہوں گے تو پھر کیا آنسر آئے گا زیرو تو جی جلدی سے ٹیچر کو کر کے دکھائیں اور پھر آپ نے ٹیچر کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہاں پہ آنسر کیا آئے گا تو آئی ہوپ کے لاسٹ ٹائم آپ نے بہت زیادہ انرجی شو کی تھی اس سے ڈبل انرجی کے ساتھ یہ ٹیچر کو آپ کر کے دکھائیں گے تو ٹیچر ان کو یہ شیٹ دیں جلدی سے کریں تو جیسے ہی بچے شیٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور آپ کو ہنٹر پرسنٹ ڈیزلٹ دیتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ ان سے انہیں سارا احمد کے ساتھ کنیکٹ کیجئے گا تب تک سارا احمد کریں گے ان کا انتظار گوڑ بچو آپ نے کر دکھایا بہت اچھا کیا ابھی ہم کیا کریں گے ھ 믿شش ھولالج میں آپ کے لیے ٹیبر کچھ ڈیفرینٹ میں لے کہا ہوں یہاں پہ دیکھیں گے وان اللہ 1122 133 جب کی جب ہم چکاہ رہا ہے ٹواندھا کہے ٹواندھا ٹواندھا ٹوار ٹوآڈھا ٹوٹو ہر ڈہر 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 پڑے ہیں تمام کے تمام ٹیبل آپ کے رواید ہو جائیں گے اور جب آپ کے یہ تمام ٹیبل رواید ہو جائیں گے تو آپ اس قابل ہوں گے کہ اس ٹیبل کو یوٹلائز کر سکیں اور آج کا ایس ایلو بیسٹ ویسے اچیو کر سکیں تو ٹیچر یہ شیٹن سے کمپلیٹ کروائیں جیسی بچے شیٹ کمپلیٹ کریں گے تو دوبارہ آپ انہیں سارے بند کے ساتھ کنیکٹ کر دیجئے گا تاکہ ہم اس سے نیکس لیول پہ جا سکیں گریٹ بچوں آپ نے ٹیبل کمپلیٹ کر دیا اور دیکھیں میچ کرنا چاہے تو ٹیچر کو آپ نے دکھا دیا ہوگا ادھروائز یہ پورا ٹیبل میں آپ کے سامنے رکھا ہے آپ دیکھ لیں اگر آپ کے ٹیبل میں کوئی مسٹیک ہے تو اس کو رموو کر لیں ابھی ہم کیا کریں گے اسی ٹیبل کو یوز کر کے ہم کیا کریں گے ملٹی بلکیشن کو یوٹے یوٹلائز کر کے کیا کریں گے ڈویزن کریں گے ملٹی بلکیشن کو ڈیبلز کو یوز کرتے ہوئے ڈویزن کیسے ہوگی تو آج کا ہمارا ایسا لو آپ کو بتاتا چلوں ڈوائیڈ نمبر ملٹی بلکیشن with remainder zero تو ہم دیکھتے ہیں question جی یاد رکھیں کہ division میں جب بھی آپ کو question دیئے گئے ہوں گے یہاں تو لکھا ہوگا divide this by this یا پھر کیا لکھا ہوگا divide the following اس طرح division کا sign دیا ہوگا یا پھر آپ کو 16 ڈوائیڈ therefore یہ وہ ویز ہے جس جن ویز سے آپ سے division کا پوچھا جا سکتا ہے then اب ہم اس کو solve کیسے کریں گے solve کرنے کے لیے یاد رکھیں کہ divide by five پہلی بات ہمیں کیا دیا جب بھی ہم نے divide کرنا ہے کچھ چیز کو تو جس چیز کو divide کرنا ہے وہ کہہ ڈیوینے ڈیوینے ڈیوائیز ڈیوائیڈ کر رہا ہوگا اس کو کہیں گے ڈیوائیز ڈیوائیڈ ڈین یہاں پہ ہے ڈیوائیڈ 35 یا 25 by 5 جی اور جو آپ کا آنسر آئے گا وہ کیا کہہ لائے گا کوشنٹ اور جو یہاں پہ بچے گا اسے کہتے ہیں ریمینڈر اب یہ آپ کے سامنے میں question کر کے دکھاتا ہوں اب ہم اسی question کو solve کرتے ہیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سوری question غلط ہو گیا یہاں پہ ہے 16 by 4-4-2-1-4 اب ہم کیا کریں گے میرا خیال ہے کہ میں نے لاسٹر آپ کو ٹیبل سکھائے تھے ابھی ہم ٹیبل بارڈ 4-1-4-4-4-2-0-8-4-3-12 and 4-4-4-16 here comes the answer دیکھیں 4-4-16-16 کہا پہ آیا 4 تو یہاں پہ 4 لکھیں گے یہاں پہ کہہ لکھیں گے 16 اب ان کو subtract کریں گے تو یہاں پہ answer کیا بنے گا 0 it means کہ ہمارا remainder کیا آیا 0 تو آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں کیا کروں گا ایک اور question آپ کو کر کے دکھاؤں گا لیکن اس کے بعد teacher آپ کو دو سے تین question دیں گی تاکہ آپ کو یہ پورا process سمجھ آ سکے تو اب ہم next question کرنے جائیں گے تو next question ہمارا کیا ہے 25 25 5 اب ہم دیکھیں گے کہ 5 کا table پڑھیں 5 1 0 5 5 2 0 10 5 3 15 5 4 0 20 and 5 5 25 here comes answer یہاں پہ آنسر آ گیا تو یہاں پہ کیا لکھیں گے 5 اور یہاں پہ لکھیں گے 25 تو یہ آپ کا answer آ گیا جب ہم نے یہاں کیا تو کیا آنسر آیا 0 تو ہمارا remainder کیا ہوا 0 یہ آپ کے division کے question ہے جو i hope کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے تو teacher اس طرح سے ملتے جلتے question دیں دو سے تین بچوں کو تاکہ بچے کریں اور اگر possible ہو تو کسی بچے کو whiteboard پر بلوا کے اس سے question کروائیں کیونکہ بچے جب whiteboard پر question کرتے ہیں تو بچوں کی energy بچوں کا enthusiasm بچوں کی motivation power double ہو جاتی ہے تو جیسے ہی آپ یہ question کروائیں گے بچوں کو سمجھ آگے تو آپ دوبارہ ہمارے ساتھ reconnect کیجئے گا تو reconnect کریں گے تو ہم کیا کریں گے پھر ہم جائیں گے group activity کی طرف تو تب تک میں کر رہا ہوں آپ کا انتظار تو جلدی سے یہ کریں اور complete کر کے واپس آئیں very good بچوں آپ نے بہت اچھے question کر کے دیئے آج ہم group work میں کیا کرنے جا رہے ہیں آج اس طرح سا اس طرح کی ایک bag آپ کو teacher دیں گی جس میں کیا given ہوگا اس طرح چرس پڑی ہوں گی ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں پڑی ہوئی ہیں اب اس میں دیکھیں سپورٹ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں 20 divided by دیکھیں دیکھیں یہ نمبر کی ڈیویزن مختلف نمبر سے ایک ہی ٹیبل پہ چل رہی ہوگی جس سے ڈیویزن کے مختلف چینلز بچوں کو کیا ہوں گے سمجھ جائیں گے پھر ہر بچے سے آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سمجھنے کرنے کے بعد آپ نے اپنے دوستوں کو سمجھانا ہے پھر ایک گروپ کر رہا ہوگا یہ ٹوینٹی والا تو دوسرا گروپ کیا کرے گا دوسرا گروپ کے پاس ہوگا ٹوینٹی فور تو ایک بچہ ٹو کر رہا ہوگا ایک ثری سے کر رہا ہوگا ایک فور سے کر رہا ہوگا اور ایک سکسے کر رہا ہوگا یا میں اس کو ٹلیک کریک کر دیتا ہوں ہے سوال جی یہاں پہ six ہے ٹھیک ہے اچھا اب جھے گے تھرٹی سکھ میں پہلے two سے ڈیوائیڈ کرے گا بچہ ایک بچہ بچہ 3 سے کرے گا بچہ سکرے گا بچہ 09 سے کرے گا اور 20 کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ ٹیگز آپ کی ٹیچر آپ کو دیں گی تو ٹیچر آپ بچوں کو ٹیگز دیں تاکہ بچے جلدی سے یہ ڈیویجن کر کے آپ کو پیجز کے اوپر دکھا سکیں مجھے امید ہے آج بچے بہت اچھا کام کریں گے تو جیسے ہی آپ یہ ایکٹیویٹی کمپلیٹ کریں آپ دیکھیں کہ بچوں کو مکمل طور پر یہ سلو سمجھ آ گیا ہے تب ہم بچوں کو انڈیویڈ ورک کی طرف لے کے جائیں گے تب تک کے لیے آپ کیا کریں یہ ایکٹیویٹی بچوں کو کرنے دیں اور بچے اگر کہیں بھی کنفیوز ہو جائیں تو آپ ان کی کیا کریں گی ہیلپ کریں گی تو میں کر رہا ہوں آپ کا انتظار جلدی سے ایکٹیویٹی کمپلیٹ کریں اور واپس آئیں ویل ڈان بچوں آپ نے گروپ پر بہت اچھا کیا میں بہت خوش ہوا ابھی ہم کیا کریں گے ہم انڈیویجن ورک میں بک کے پیج نمبر سکسٹی فائر پہ جائیں گے ٹی ٹو پہ وہاں پہ ایکزیمپل گیون ہے ڈیڈی بڑھ سکسٹین کینڈیز اور ختیجہ ڈالشبہ ہاو مینک انڈیز ایچ ویل گیٹ اب دیکھیں دو بچے ہیں اور دو بچے کینڈیز کتنی آئی ہے سکسٹین تو ہم کیا کریں گے سکسٹین پہلے لکھیں گے ڈیڈی بڑھ کینڈیز کتنی کینڈیز تھی بیٹے سکسٹین نمبر آف سکسٹرز کتنی سکسٹرز ہیں دو ہیں تو اب ایچ ویل گیٹ گیٹ یاد رکھیں کہ جب یہ اپنے ڈیمانسٹیٹیو سکسٹین کرنے ہوتے ہیں ساتھ آپ ٹو کا ٹیبر پڑھیں گے ٹو کا ٹیبر پڑھ کے اس کو سول کریں گے سول کرنے کے بعد کس کو دکھائیں گے ٹیچر کو دکھائیں گے اور ٹیچر جیسے ہی بچے آپ کو دکھا دیں کہ اور آپ کو پتہ چل دیں گے بچوں کو یہ سلو مکمل طور پر سمجھ آ گیا ہے تو آپ نے دوبارہ انہیں سارا احمد کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے تاکہ سارا احمد نیکسٹ لیول پہ لے کے جا سکیں نیکسٹ ٹیپ کی طرف لے کے جا سکیں تو تب تک میں کر رہا ہوں آپ کا انتظار یہ جلدی سے بچے انڈیویوک کے کمپلیٹ کریں اور واپس آئیں وو بچوں آپ نے تو مجھے حیران کر دیا اتنا اچھا کام کر کے دکھایا ابھی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ریپ آپ میں آپ کیا کریں گے ریپ آپ میں آپ کتنے کوشنگیون ہے 1 2 3 4 لیکن مضا تو تب آئے کہ یہ آپ 4 question 4 minutes میں teacher کو کر کے دکھائیں تو جلدی سے ابھی کوشش کریں کہ یہ 4 question آپ 4 اور 6 اور 5 minutes میں 7 minutes میں 8 minutes میں کس کو کر کے دکھا دیں teacher کو کر کے دکھا دیں کیونکہ یہ teach کر کے دکھائیں گے تو teacher کو پتہ چلے گا کہ آج کا سلو جو تھا division of number within multiplication table with remainder zero بچوں کو کیا ہو گیا سمجھ آ گیا ہے تو یہ question کر کے دکھائیں کر لیں گے میں help کروں help نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ کر سکتے ہیں تو جلدی سے اس کو کرنا شروع کریں تو میں کرنا ہوں آپ کا انتظار تو جیسے ہی آپ کر لیں گے تو teacher آپ کو دوبارہ سر احمد کے ساتھ connect کر دے گی ویلڈن بچو ابھی homework میں آپ نے کیا کرنا ہے homework میں آپ نے 4 questions آج کرنے ہیں اب دیکھیں 2 کا table آپ کو آتا ہے use of table of two to to get table where you can have the six questions کرنے table of threes go you can have the four questions کرنے ہیں table of four use کر کے آپ نے کتنے question کرنے ہیں six question کرنے ہیں پھر divide the following یہ سارے چھوٹے 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 questions ہیں لیکن جاتے ہی سب سے پہلے کر کے دکھانے ہیں اور یہ division complete ہونے کے بعد ممی پاپا کو دکھانی ہے کہ دیکھیں ہم مجھے مکمل طور پہ division کیا ہو گئی ہے سمجھ آگئی ہے اب میں کہیں بھی مجھے کہیں تو میں آپ کو divide کر کے بتا سکتا ہوں یہی نہیں کرنا جب آپ ممی پاپا کے ساتھ کوئی چیز لینے جائیں تو کتنے کی چیز آ رہی ہے آپ نے کتنی چیز لینی ہے وہاں جو division ہو وہ بھی آپ نے ریل لائف کی division solve کرنی ہے very good بچو آپ بہت فاسٹ ہو گئے ہیں ابھی ہم کس کی طرف جائیں گے extra practice برگ کی طرف ابھی یہاں پہ دیکھیں 56 divided by 8 تو ہم کیا کریں گے آپ آپ اپنی کاپی بھی اس کو کریں گے میں تو یہاں پہ کر رہا ہوں تو ٹھے میں میرے اس کرنوں پہلے جی 56 divided by 8 تو آپ کیا کریں گے ایٹ وانزار ایٹ 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 ڈوزار 16 8 3 3 2 24 8 32 8 5 48 6 48 8 7 56 تو یہاں پہ کیا لکھیں گے 756 اب دیکھیں گے آپ کا آنسر کیا آیا آپ کا آنسر آئے 7 تو یہاں پہ کیا کریں گے سیون کو انسرکل کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں گے اس کا کیا آنسر کریں گے اس طرح سب کے آنسر given ہے پہلے آپ نے اپنی راف شیٹ کے اوپر کیا کرنی ہے کیلکولیشن کرنی ہے کیلکولیشن کرنے کے بعد ان میں سے جو جو آنسر رائٹ ہے اس کو کیا کر دیں گے انسرکل کر دیں گے تو مجھے امید ہے یہ کوششن جاتے گھر میں آپ اٹمٹ کریں گے اور پاپا کو دکھائیں گے اور ٹیچر کو لا کے وہ شیٹ دکھائیں گے تو میں کروں گا آپ کا انتظار اور اسی طرح کی بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ کرتے رہیں کینٹ اپ کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ کینٹ اپ کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کے سامنے ویڈیوز کھلتی ہیں ویڈیو جب کھل جائیں گی تو آپ نے اگر پاور پائنٹ پیزنٹیشن ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو اس کو کلک کریں لیسن پلان کے لیے اس کو کلک کریں اور ایکسٹر ایکٹیوٹی کے لیے اس کو کلک کریں کیونکہ کینٹ اپ کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ لڈننگ کو آسان سے آسان بنایا جائے تو آئی ہوپ آج کا لیسن آپ کو اچھا لگا ہوگا تو ٹیل نیکسٹ لیسن اللہ حافظ